دوستو اگر آپ انڈے کا تیل بنانے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا گروت کم ہے آپ کے بالوں کی تو ہم آپ کو ایک بہت ہی شاندار طریقہ بتاتے ہیں انڈے کا تیل نکالنے کا اور وہ طریقہ بہت آسان ہے اور پیور انڈے کا تیل نکلے گا تو ہم ایک انڈے کا تیل آپ کو نکال کے دکھائیں گے اور آپ اس میتھڑ سے کم سے کم آٹھ دس انڈوں کا تیل نکال سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ایک انڈہ لیں گے اور اسے توڑ کر زردی الگ کر لیں گے اور اس کی جو سفیدی ہے وہ الگ کر لیں گے دیکھئے ہم نے انڈہ توڑا اور اس کی زردی الگ کر رہے ہیں ہمارے کام کی جو ہے وہ یہ زردی ہے جیسے یوک بولتے ہیں ایگ یوک تو اس سے ہی انڈے کا تیل بنتا ہے جو ایگ وائٹ ہوتا ہے وہ بالوں کے تیل میں استعمال نہیں ہوتی تو دیکھئے ہم نے یوک انڈے کی زردی لے لی ہے اور سب سے پہلے ہم نے فرائی پان پر انڈے کی زردی کو ڈالا جس سے یہ جم جائے اگر ہم اس کو ایسے ہی طوے کے اوپر رکھتے تو یہ پگل کر گر جاتی اس لیے ہم نے سب سے پہلے بینہ تیل کے بینہ تیل فرائی پان میں ڈالے ہوئے زردی کو ہم نے کیڑا کر لیا سخت ہو گئی ہے زردی اب ہم اس کو اٹھا کر اس طوے پر لے جائیں گے جہاں پر ہم ڈائریکٹ اس انڈے کی زردی سے تیل نکالیں گے یہ دیکھئے ہم نے گیس کو کھول لیا ہے اور فل فلیم کرنی ہے اور دیکھئے ہم سیٹلمنٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے طوے رکھا ہے ہم نے طوے کو ایسا رکھنا ہے جس سے یہ زردی اس کے اوپر رکھیں گے اس زردی سے جو تیل نکلے گا وہ فورا سات کے ساتھ پلیٹ میں گرتا رہے گا اور اس طرح سے ہمیں پیور ایگ آئل ملے گا دوستو جتنا ہم تیل کو جلائیں گے اتنا وہ خراب رہتا ہے اور اس کی تاوت ختم ہوتی ہے تم ہم جلاتے وقت سات کے ساتھ ہمارا پیور ایگ آئل اس میں گرتا رہے گا انڈے سے نکلتا رہے گا اور اس پیٹ میں آ کر انڈے کا تیل گرتا رہے گا اور ہم اس طرح انڈے کا تیل اکھٹا کر لیں گے ایک انڈے کی زردی لی ہے اس طرح ہم پانچ چھے زردی یا سات آٹھ زردی رکھ کر زیادہ تیل بھی نکال سکتے ہیں تو ہم نے توے کے اوپر زردی کو کچھ ایسے رکھا جس سے وہ پسل کر انڈے کا تیل پسل کر پلیٹ میں جاتا رہے اور ہمیں پیور انڈے کا تیل سات کے ساتھ ملتا رہے دیکھئے دوسری طرف ہم نے ایک پتھر رکھا ہوا ہے اوپر اٹھا کر جس سے توا جو ہے ٹیڑا ہو جائے جس سے تیل نکل کر فوراں بہ کر اس پلیٹ میں آ کے گرے تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے بہت آسانی سے ہمیں پیور تیل ملتا ہے اور بہت سارے میتھرڈ ہوتے ہیں جس انڈے کے تیل نکالنے کے لئے لیکن اس سے ہمیں پیور تیل نہیں مل پاتا پیور آئل نہیں مل پاتا لیکن یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہمیں ساتھ کے ساتھ انڈے کی زردی سے تیل نکلے گا دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل نکلنا شروع ہو گیا ہم نے فل فلیم پر توا رکھا ہوا ہے نیچے آگ جل رہی ہے اور ہلکے ہلکے تیل رسنے لگا ہے انڈے میں سے نکلنے لگا ہے جتنا انڈا جلے گا اتنا تیل نکل کر اور پیور یوک آئل انڈے کا تیل ایگ آئل ہمیں پیور ملے گا پلیٹ میں آتا رہے گا دیکھئے اس طریقے سے ایک انڈے کی زردی ہم نے رکھی اور اس سے ہلکے ہلکے پیور تیل صرف تیل آکر گیر رہا ہے انڈا وہیں کے وہیں ہے تیل نکل کر نیچے آ رہا ہے ہم نے یہ طریقہ جب تک کرنا ہے جب تک کہ پورا انڈے کی زردی جلنا جائے اور اس کا تیل سب بہار آ جائے تو دوستو یہ بہت بہترین طریقہ ہے اگر آپ کو اصلی تیل چاہیے انڈے کا تیل چاہیے تو ہم آپ کو اصلی انڈے کا تیل نکالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں دیکھئے انڈے کا تیل ہماری پلیٹ میں اگھٹا ہوتا جا رہا ہے اور پھر ہم آپ کو بات میں بتائیں گے کہ اس کو بالوں کی گروت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے how to apply this on your hair تو گروت کے لیے hair گروت کے لیے یہ بہت فائدہ بن رہتا ہے ایگ آئل دیکھئے انڈا سب جل چکا ہے اور ابھی بھی نیچے law full flame پر ہے full flame ہے انڈا جل چکا ہے اور تیل ابھی بھی نکل رہا ہے آخر تک انڈے کو جلانا ہے انڈے کی زردی کو جلانا ہے آپ کو بتایا ہی دیا ہے کہ ایگ وائٹ نہیں لینا ہے سفیدی نہیں لینی ہے صرف انڈے کی زردی کو ہی جلانا ہے اور آپ چاہیں تو چار پانچ زردی ایک ساتھ رکھ کر زیادہ تیل بھی نکال تکتے ہیں ایک انڈے کی زردی سے کم سے کم two spoon full two spoon oil نکل جائے گا دو چمچ تیل کے نکلیں گے لیکن وہ دو چمچ دوستو بہت قیمتی ہوں گے کیونکہ وہ پیور ہوں گے بلکل کوئی ملاوٹ نہیں کچھ نہیں یہ دیکھئے تیل ابھی بھی رس رہا ہے اور رس کر ہلکے ہلکے پیٹ میں جمع ہو رہا ہے تو دوستو بہت ہی شاندار طریقہ ہے اصلی انڈے کا تیل نکالنے کا اور اس کو آپ اپلائی کریں گے سر پر تو آپ کے بالوں کی گروت ہوگی ڈینڈرف ختم ہوگی اور بال آپ کے تھک ہو جائیں گے موٹے ہو جائیں گے یہ دیکھئے زردی آخیر تک جل رہیے اور تیل ہمارا کم سے کم ایک زردی سے دو چمچ ہمیں تیل ملے گا اگر آپ کو زیادہ تیل چاہیے تو آپ زیادہ زردی جلائیں اسی طرح سے توے کو ٹیڑا کر کے رکھیں جس سے وہ تیل پسل کر نیچے پلیٹ میں آتا رہے دوسری طرف ایٹ رکھیں جس سے توا اوپر اٹ جائے اور نیچے تیل پسل کر پلیٹ میں آتا رہے یہ دیکھئے اب یہ لاس اسٹیج چل رہا ہے لیکن تیل ابھی بھی نکل رہا ہے اور پلیٹ میں آ رہا ہے تو بہت ہی بہتین طریقہ ہے اس سے تیل کی جو پروپرٹیز ہوتی ہیں اور اس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس پروسس سے اور ہمیں پیور ایگ آئل ملتا ہے دیکھئے اب ہم لاؤ بند کر دی ہے کیونکہ اب ہمارا انڈا پورا جل چکا ہے اور اب ہم نے یہ تیل نکال لیا ہے دو چمچ تیل نکلا ہے ایک زردی سے اگر آپ کو زیادہ تیل چاہیے تو آپ کو زیادہ زردی کو یعنی کہ ایگ یوک کو آپ کو زیادہ لینا پڑے گا اور زیادہ ایگ یوک جلانی پڑیں گی اور اس طرح سے آپ زیادہ تیل پائیں گے تو یہ دیکھئے دو چمچ پیور ایگ آئل آ چکا ہے ہمارے پاس اب ہم اس کو کیسے استعمال کریں یہ بتاتے ہیں دوستو یہ گرمیوں میں ایک سپون انڈے کا آئل لیں اور اسے دو سپون مسترڈ آئل میں ملا کر یا کوکنٹ آئل میں ملا کر سر پہ اچھی طرح سے بالوں میں جڑوں میں استعمال کریں اور پوری رات اس کو لگا کر رکھیں اور صبح کو شیمپو سے دھولیں گرمیوں کا طریقہ ہے دوستو کہ ایک چمچ انڈے کا تیل اور دو چمچ مسترڈ آئل یا کوکنٹ آئل تو دوستو اگر آپ کو سردیوں میں یہ تیل لگانا ہے تو ایک چمچ ایگ آئل لیں اور دو چمچ کلونجی آئل یا پھر آلیو آئل زیتون کا تیل لیں اور تین چمچ جائیں گے اس طرح اور سر پر بالوں میں جڑوں میں لگائیں اور رات بر لگائے رکھیں اور صبح کو شیمپو سے دھو دیں تو دوستو سردی اور گرمی کا الگ الگ طریقہ ہے کیونکہ یہ انڈے کا تیل گرم ہوتا ہے تو اس کا سردی کا الگ اور گرمی کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا اور آپ کو مل گیا پیور آئل بنانے کا طریقہ ہماری ویڈیو اگر اچھی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں